اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے روز قیامت کون کون سا پارش کرے گا آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو اور اشتدار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کہ کوئی اچھی باتیں پیلانے بھی صدقے جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو جاندر کوئی بھی سبسکرائب کر دیں کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے تو نکل جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ نبی اولیاء کے دامن پکڑے ہوگے تو کیا یہ بات صحیح ہے دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت انبیاؤں کو اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ کو اس میں سب سے پہلے مخرف فرشتوں کو پھر دیگر فرشتوں کو اس کے بعد انسانوں میں سے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے سب کو موقع دیں گا جو کہ اگر نیک و کار ہوں گے تو وہ لوگوں کی سفارشیں کریں گے سفارشیں کریں گے اور سفارشیں ان کی ہوں گی جن کی تعلق سے اللہ تیہ کر چکا ہوں گے یہ جنتی ہے پھر آپ برے گے جب جنت یہ تیہ کرتے میں سفارش کیوں ہوں گی سفارش اس لیے ہوں گی کہ اللہ اکس آدمی کا مخام مہا بتانا ہوں گا کہ یہ کیا تھا اس لیے اللہ نے تیہ کر چکا کہ یہ سوہ لوگ جنت میں جائیں گے لیکن اللہ ایک آدمی کو سفارش کرنے لگائیں گے تم کرو کیوں کرو تاکہ تمہارا مخام بتا چلے لوگوں کو تم کیوں تھے دنیا جنت اللہ ہی تیہ کریں گے کس کو دینا ہے لیکن لوگوں سے سفارشت کروائیں گا اب سوال یہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے پکڑ لیں گے دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ مخام محشر میں ہم دامن پکڑ کے نکل جائیں گے تو مخام محشر وہیں تو ہوں گا نا فیصلہ ہش وہیں فیصلہ ہو رہا ہے مخام محشر میں کسی کے پاس دامن ہوں گا ہی نہیں صحیح مسلم کی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت روز قیامت انسان بغر قطنہ کیے ہوئے بغر قطنہ کیے ہوئے اور ننگا ہوں گا ماہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا سب بغر قبلوں کیوں گے تو کہا ہاں آئیشہ کسی کو فکر ہی نہیں ہوں گی کہ اس کی کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ مخام ہی ایسا ہے کوئی سوچیں گے نہیں کیا اور اسف کو پڑھی اپنے نجات کی تو کپڑے تو ہی نہیں ہوں دامن کا سوال کہاں سے آئی دوسرا نہیں نہیں اس کے بعد بھی جو سفارش شفاعت کبرہ جو آپ سم کریں گے شفاعت صغرہ جو فرشتے اور اولیاء کریں گے نیک لوگ کریں گے ہم نہیں جانتے کہ انبیاؤں کی علاوہ اور مخرف فرشتوں کے علاوہ کون کون سفارش کریں گے ہم کو نہیں پتا ہے سفارشی اللہ تیہ کریں گے نا کہ اللہ نے کانٹریک دے گا دنیا محجہ گی یہی سفارشی بن جائیں گے جیسے ہم نے بنا دیا فلان جا گئے یہ سفارشی فلان جا گئے یہ سفارشی فلان جا گئے یہ سفارشی انبیاؤں اور مخرف ملائکہ نزدیکی فرشتوں کے علاوہ کون سفارشی ہوں گا کوئی بھی نہیں جانتا ہے یہ اللہ کی طرف کی بات ہوگی اللہ کس کو سالیٹ کرو کہہ سفارش کرو ہم نہیں جانتے ہیں تب ہم کون ہوتے پہلے سے تک کرنے والے کی انبیاء اور اولیاء اور فلاں کریں گے انبیاء تو ٹھیک ہے وہ کریں گے اپنے اپنی قوم ہوگی آپ سے بھی کریں گے لیکن وہ سفارش کس بنیاد پہ ہوں گی اللہ جن کو معاف کرنا چاہیں گا ان کے تعلق سے انبیاء کو اور فرشتوں کو اور نیکوکاروں کو سفارش کرو تاکہ ان سے ان کو عزت ملے جو سفارش کر رہا ہے تو یہ تو اللہ کا ڈیسیجن ہے کس کو بھیجنا اور کس کو نہیں بھیجنا یہ کوئی منمانہ ڈیسیجن تو نہیں ہوں گا ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر آئیں گے اور ہم کو سب کو پکڑ کے بھائیں گے چلو یہ میرے ماننے والد جنت میں چلو ایسے واقعات میں نے سنے بھائی کہ ہمارے پیر آ جائیں گے کسی کا انتخالہ ان کے روح خبز کرنے پیر آ گئے ملک الموت تو آئی نہیں ان کو اور لے کر سیدھا جنت میں چھوڑ کر واپس آ گئے حالہ ایسے واقعات ہیں بھائی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح مسلم کے روایت کے الفاظ اگر وہ محشر میں کیا حالات ہوں گے اگر اس کو رکھا جائے تو حالات ہی ہوں گے کہ سورج ایک مل کے فاصلے پر لوگ جو ہے پسیرے میں شراب ہو رہے اور لوگ کہیں گے چاہے جنت ملے یا جہنم بس فیصلہ شروع ہو جائے تکلیف سے تنجات ملے سورج کی اتنی نزدیک لوگ سب ملیں گے ایک جھٹ ہوں گے کہیں گے آج کیا کیا جائے اللہ کو کیسے منع جائے اللہ اتنے غضب میں ہوں گا کہ اس سے نہ پہلے ہوا ہوں گا نہ اس کے بات ہوا ہوں گا حدیث بہت طویل ہے لیکن وہ میں مقتصر رکھ رہا ہوں تو لوگ کہیں گے آدم کے پاس چلو علیہ السلام یہ پہلے نبی ہے لہٰذا اللہ ان کی سنیں گے وہ جائیں گے اور کہیں گے آدم اللہ سے آج تم سفارش کرو یہ شروع ہو جائے ہر شرق قائم ہو جائے حساب کتاب شروع ہو آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھ پر رحم کرنا اللہ مجھ پر رحم کرنا میں تو آج نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ اتنے غضب میں اس سے پہلے کبھی ہونا اس کے بعد ہوں گا اگر کہے اللہ نے میری وہ خطہ پکڑ لی نہ جو کہا تھا اس جھاڑ کے خریب نہ جانا میں تو آج کا انکہ نہیں رہوں گا تم کسی اور کے پاس جاؤں کون کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام اور ابباب یہ کہیں گے آدم علیہ السلام کہ تم ایک کام کرو تم نو کے بعد جاؤ وہ پہلے رسول تھے آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے ہو سکتا ان کی سفارش ہے لوگ مل کر نو علیہ السلام کے پاس جائیں کہیں نو آج تم اللہ کو سفارش کرو کہ یہ حساب کتاب شروع ہو جائیں نو علیہ السلام کہیں گے آج اللہ اتنا غضب ہے اس سے پہلے تنہ اس کے بعد ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ نے میری وہ خطہ پکڑ لی نہ جو میں نے خود اپنی خوم کے حق میں بددعا کی تھی میں آج کئی کا نہیں رہنگا میرا پیچھا چھوڑو بھائی کہیں اور جاؤں یہ انبیاء کھاپ رہے ہیں اولیاؤں کا کیا حال ہوں گا ابھی سوچی لیجی انبیاء کھاپ رہے ہیں لوگ آدم علیہ السلام کہیں گے تم شاید ابراہیم کے پاس جاؤ وہ کچھ کر سکے وہ اللہ کے خلیل دوست ہے آدم علیہ السلام کی فضلت پہلے نبی نوح علیہ السلام کی فضلت پہلے رسول ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دوست ہے خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو اکیلا ہوتا ہے دوسرا وہ ایسا نہیں بن سکتا اس کا بہت خاص اس کو جگری دوست بولیں گے آگا دوست تو بہت ہوتے ہیں جس سے ہم رازداری کرتے ہیں سب کرتے ہیں اس کو خلیل بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہیں گے اے ابراہیم تم اللہ کے خلیل ہو دوست آج سفارش کر دو بس خائم ہو جائے میزان لگ جائے حساب کتاب میں نمبر ہمارے شروع ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لئے کہ مجھ سے دنیا میں دو ایسی خطا ہوئی تھی جس سے مجھے در لگتا ہے کہیں اس کے وجہ سے اللہ میری پکڑ نہ کرے میں تو نہیں جاؤں گا تم کسی اور کے پاس جاؤں شاید موسیٰ کے پاس جاؤں ان کا شرف یہ کہ اللہ نے کلام کیا فضیلتی ہے شاید اللہ نے سیدھے بات کی شاید وہ کرے لوگ جائیں کہیں گے اے موسیٰ آج جو ہے تم اللہ کے سامنے سیفارش کرو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی اللہ اتنے غضب میں جائے اس سے پہلے آنے اس کے بعد میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے کہا میری وہ خطا پکڑ لی نا جو میں نے ایک بکہ مارا تیکشر جس سے مر گیا تھا میں آج کئی کا نہیں رہنگا تم شاید عیسیٰ کے پاس جاؤں کیونکہ وہ اللہ کی روح ہے وہ کہہ دیں گے میں ہی نہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤں شاید یہ سفارش کریں کہاں سے بات کہاں تک آ رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے میں آگے بڑھوں گا اللہ مجھے چند کلمات سکھائیں گا میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اتنی دیر پڑھا رہوں گا جتنی دیر میرے رب چاہیں گا ان کلمات کو پڑھیں گا جو میرے رب نے سکھائیں گے اور جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوں گا مجھ سے کہیں گا محمد اٹھو سفارش کرو خبول کی جائیں گی مانگو آتا کیے جاؤں گا پھر میں سفارش کروں گا اور وہ وہی لوگ ہیں جن کی تعلیس اللہ فیصلہ کر چکا ہوں گا جنت میں جانے گا اور ایک لٹ جائیں گا صرف ایک سلٹ جائیں گا ایک تبخہ جائیں گا آتنا پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا پھر اتنے پڑھا رہا ہوں گا جنت میں رب چاہیں گا پھر میں دعا کروں گا اور پھر اللہ کہیں گا محمد اٹھو بولو سنے جاؤں گے مانگو آتا کیے جاؤں گا پھر میں سفارش کروں گا پھر کچھ لوگوں کو اللہ پھیجیں گا پھر میں گر پڑوں گا دیکھیں ایک لٹ میں سب بھی نہیں جا رہے ہیں کہاں آپ لارے باقی لوگوں کی بات جو تیشدہ سفارشی ہے وہ دامن جھٹا کریں گے انبیاء تیشدہ ہے نا سفارش کرنے والے خبرار رہے رب کے سامنے کیا مزاق بنا رکھا ہم نے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے ہم کو تو پتا بھی نہیں وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے جن کے نام آپ لے رہے ہیں انبیاء اور مخرب ملائکہ ایک الگ چیز ہے اس کے اللہ ہمیں نہیں پتا ہے کون سفارشی ہے ہمارا ہم نے خودساختہ بنا لی سلف ڈیفائن یہ ہمارے مشفی ہے یہ ہماری شفاعت کریں بہرعالی اس بات کو ہم سمجھیں لہٰذا اور یہ انبیاء کس کی سفارش کریں گے چلیں کس کی کریں گے سفارش جو ان کی سنت عمل نہیں کر کے آیا جو ان کے طریقے کے مخالفت کر کے آیا جس نے ان کی اور جو پیغام لائے تھے اس کو چھوڑکا ان کی کریں گے سفارش کہ اللہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن میرے بارے ہم بہت بولتے تھے ان کو سب کچھ آنے تو میرے پیچھے جتنے لوگ ہیں دیکھے جو یہ سفارش اور دامن کی بات کریں اکثر بے نمازی ہیں چلیے اللہ کے ولیوں کی مثال لے جیجی کہ اللہ کے ولی ہے نیک بندے ہیں یہ کس کی سفارش کریں گے میں سوال کرتا ہوں یہ طریقے پر یہ چلے یا ان کے خلاف جو چلا ان کی کریں گے مجھے بتائی آپ نبہ ہم فلاں اللہ کے ولی کو ماننے والے آپ نہیں مانتے ہیں لیکن اللہ کے نیک بندوں میں سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے متقیب پریزگار ہوتا ہے تو سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں اس کے بعد صحابہ ہوتے ہیں اس کے عطابین ہوتے ہیں یہ بھی تو ولی ہے نا کبھی ان کے عام میں ہم اللہ کے ولی تصور بھی نہیں کرتے ہیں سب سے نیک لوگ ہیں سمجھ رہا بات تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ کونسا عقیدہ ہے کہ آپ جس ولی کا نام لے کر اس کے پیشے جائیں گے اس کی زندگی جیسی تھی ویسے شکل بھی نہیں مرائے تم نے آج تک سمجھ رہا بات کیا ایسے لوگوں کیوں سفارش کریں گے جو ان کے خلاف چل کر آئے ہوئی نہیں سکتا اللہ اجات دے ایسے لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کو سفارش کرو جو سنت کے خلاف نمازیں چھوڑے بیٹے ہیں زکاة نہیں دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ غلط کام کرے تو بہرحال سفارش ہوں گی وہ اللہ دیں گا اور ظاہر سی باتیں اور نیکو کارو کیوں گی سلف ڈیفائنڈ سفارشی بھی نہیں ہو سکتے اور وہ نیک لوگیں کریں گے ہر کسی کے سفارش نہیں کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے قوالیٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکے اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکے جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجئے آپ اپنا تعاون ہمارے بینک کاؤنس یا ویسٹن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھیس سکتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ جیس آپ کو اسی ویڈیو ملیں گی اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی ضرور بھی ضرور آپ نہ تعاون کریں آپ ہمیں زکاة اور صدخات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکاة اور صدخات ہم تک پہنچائیں بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کی کام میں آپ کا بھی تعاون لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ